موسیقی شدید مزمت کی جا رہی ہے شدید ردعمل آ رہا ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت وقت سے کہ وہ بارت کے ساتھ تعلقات ختم کرے ان کے سفیر کو جو ہے وہ ملک بدر کرے تاکہ ایسی جورت جو ہے وہ دوبارہ نہ ہو سکے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت سینئر سیاسی اور سماجی رہنمہ رانہ محمد نام مجھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے وہ اس وقت سے کہتے ہیں بتائی کہ شدید ردعمل آ رہا ہے دنیا بھر سے آ رہا ہے عوام کی جانب سے آ رہا ہے حکومت کی جانب سے شدید ردعمل نہیں آ رہا کتنا آنا چاہیے اور اس وقت کیا کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ہمارا دین ہے اسلام پر ہماری جان بھی قربان ہے حضرت محمد منہ مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کرے گا وہ ہمارا تو کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا وہ تو ہمارا دشمنی ہوگا جب ہمارے دین کی بات آئے جائے گی تو ہم اپنا تانمندن بچوں تک قربان کرنے کے لئے تیار ہیں جو انڈیا میں ہوا نورپور شرمہ گستاخ عورت اور اس کے دیگر ساتھ ہی جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہم تو ایسی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے نہ ہم کریں گے پہلے بھی ایسی گستاخی ہیں اسی طرح ہی ہوتی رہی ہیں مدی بیل گام ہوا گیا ہوئے اس وقت اس کو روکنے والا کوئی نہیں جب بھی بات آتی ہے امریکہ کبھی اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی یورپ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے یہ بار بار مسلمانوں پر ہی کیوں ظلم ڈائے جا رہے ہیں کیا دوسرے مذہب کو لغام نہیں ڈالی جا سکتی اس لیے کہ ہم اپنے دین سے پیچھے ہٹ گئے ہیں نہیں بار کی کوئی کیا جورتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کو گستاخی کرے اور ہم خموش رہیں ملک پاکستان کو خموش کبھی بھی نہنا نہیں چاہیے اور کچھ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں گے اور ایسی بات پر ہمیں اگر جنگ بھی لڑنی پڑے تو ہمیں کوئی اس میں ایسی قباحت نہیں ہوگی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم ان لوگوں کے دانت بھی کھٹے کرنے جانتے ہیں جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یہ مودی نے جو چھوٹ دی ہوئی ہے لوگوں کو کبھی مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے مندر ان کو ان کے سامنے بنا دیا جاتا ہے تھوڑی دیر پہلے بابری مسجد کو گرا دیا گیا وہاں پر ہندو نے چڑھائی کی ان کی سپریم کورٹ ہے ان کا ملک ہے ان کی ہائی کورٹ ہے انہوں نے ان کی حق میں فیصلہ دینا ہے انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا وہ مندر بن گیا مودی جو ہے وہ ان کا ساتھی ہے ہندو ہے انہوں نے اس کا ہی ساتھ دینا ہے تو میں اس کی شدید مضمت بھی کرتا ہوں اور اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں اپنے عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی باتوں پر ہم کو پورے دنیا کو جک جا ہونا چاہیے پورے مسلمان امہ کو جہاں جہاں بھی مسلمان بیٹھے ہیں جو بھی ملک ہیں وہ سعودیہ ہے ترکی ہے شام ہے ایران ہے جو بھی ہیں ہمیں اس وقت ہر چیز کو بلا کر فرقہ وریعت کو ختم کر کے ہم کو جک جا ہونا کی ضرورت ہے جب ہم جک جا ہوں گے تو ایسے لوگوں کی ہم زبان کھینچ لیں گے جو ایسے لوگ بولیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاکی کریں گے تو ہم ان کی جبان کھینچ لیں گے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سابق کچھ ہے اور ہماری ہمارا ایمان ہی سابق کچھ ہے ہمارے لئے جب جے لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا گستاخنہ کوئی الفاظ بولیں گے تو ہم تو برداشت نہیں کر سکتے نہ ہم کریں گے کرتے بھی نہیں کریں گے بھی نہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی تمام سنوات کا بائیکارٹ کیا جائے اور اس کو اکیلہ کر دیا جائے یورپ کو بھی ساتھ ملائیں ان کو پوچھیں کہاں ہیں وہ جو امن کے دائی ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں امن کے دائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میں باتیں اپنے دل سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمیں تکلیف ہوئی ہے جو وہ نورپور شرمہ صاحبہ ہے اس کو کسی مذہب کی احترام ہی نہیں ہے اس کو یہ کیسے لوگ ہیں کبھی کوئی بولتا ہے کبھی وہ ایک انہوں نے ایک وزیراعلا رکھا ہوئے وہ لال سے کپڑے پین کر چلتا پھرتا ہے اس نے تو ایک حدم کہا دی ہے کہ انہوں نے ہندووں کو اتنا اوپر لے گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو تو وہ بیڑ بکری ہیں سمجھ رہے ہیں ان کو اس طرح مار رہے ہیں لکھو اس دن سے ہنگامے پھوٹ رہے ہیں اسی طرح ہی چل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں وہاں پر ہم اپنی زبان کو خموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑا دکھ کے مناظر ہیں آپ دیکھتے ہیں اس وقت کیا مطالبہ ہے حکومت وقت سے اور بطور مسلمہ میں کیا کرنا چاہیے چونکہ شاہن اکدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہن اکدس میں گستا کی کسی صورت برداشت نہیں ہے حکومت سے کیا مطالبہ ہے اور کیا آپ اس وقت کی صورتحال کو دیکھ کے کہتے ہیں حکومت سے بہت سارے مطالبہ ہیں لیکن یہ مطالبہ تو ایک اہم مطالبہ ہے کہ ہمارے دین کا معاملہ ہے حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان سے میل جول ختم کیا جائے اور ان سے ان کی مزنوات کا بائیکارٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ تلقات ختم کیا جائیں یہ نہیں کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا فیدہ سوچتی ہیں حکومت کبھی بھی کوئی بھی حکومت ہوگی وہ کبھی دین کے بارے میں بات نہیں کرے گی یہ لوگ اپنے مفاد کو سوچتے ہیں میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اسی وقت اہم علان کریں بیٹھ کر علان کریں سارے مسلمان ساری جماعتیں کٹھی ہو کر علان کریں کہ ہم ملکہ ہندوستان کا بائیکارٹ کرتے ہیں ہم اس کی منصورات کا بائیکارٹ کرتے ہیں ہم ان سے کوئی میل جول نہیں رکھیں گے جب بھی کوئی ایسی زبان بولے گا تو اس کی زبان کھنچی جائے گی اور اس بات کو اس غستاخنہ الفاظ کو اقوام متحدہ میں بھی ٹھایا جائے اور جہاں 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 آواز جانے چاہیے وہاں وہاں جہاں آواز پنچائی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا غستاخ دنیا میں پیدا نہ ہو اگر ہمیں کوئی جنگ بھی لڑنے پڑی اس معاملے پر تو ہمیں خموش نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہم ہیں ہمارا دین ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم سب کچھ ہیں اگر وہ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم پیدا ہی اس لیے ہیں پوری کائنات میرے رب العالمین نے اس لیے بنائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ انہوں نے سب کچھ پیدا کیا اور ہر انسان کو اسی خاطر پیدا کیا دنیا کی تو میرے اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی ورشتے تھوڑے تھے جو اللہ تعالیٰ پر درود بیجتے تھے اللہ تعالیٰ پر اسلام بیجتے تھے اللہ تعالیٰ کی طریف کرتے ہیں لیکن جو آج دنیا میں ہو رہا ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہو رہا ہے ہم اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور میں اپنے علماء اکرامس کو بھی کہوں گا جو کبھی نہیں کر سکتے یہ بھی کہوں گا نال کہ وہ کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ جب بھی دین کام آمل آیا یہ سوڑے دیر کے لیے آگے بڑے پھر اپنے مفادات حاصل کیے پھر پیچھے ہٹ گئے مولانا صاحب کو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی کام کے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سب مولانا صاحب یہ نہیں ایک مولانا صاحب تمام پھر کہوں کہ مولانا صاحب یہ سب اگر یہ چاہے آج میں مولانا فضرمان کی بات کر دیتا ہوں مولانا فضرمان آج سڑکوں پر پھیر رہے ہیں کس لیے کرسی کے لیے اقتدار کے لیے کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کی بات کی ہیں کہ پاکستان میں کوئی عمر بن خطاور کا آ جائے اور اسلام نافذ کر دے اور پاکستان میں اسلامی قنون نافذ ہو جائے اور جو کرپشن کا بزار گرم ہے جو بری باتیں ہو رہی ہیں اسلام کے سارے منافی باتیں ہو رہی ہیں وہ اس پر عمل در آمد کریں اور پارلیمنٹ میں ٹھائیں اس کو اگر ہم سچے دل سے صحب کریں گے تو آج کے رسول جو ہم آج کے رسول کہلاتے ہیں آج کے رسول ہیں لیکن ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں ہم کو عمل بھی کرنا چاہیے یہ مولانا صاحب تو بس مسجد میں خطبہ دیا مجھے تو اس سے بہتر عوام لگتی ہے کیونکہ یہ کسی فورم پر اسلام کی بات کو اٹھاتے نہیں ہیں اگر اسلام کی بات کو اٹھائیں تو یہ لوگ کبھی بھی غصتا ہی نہ کریں آج جی بالکل جیسا کہ آپ سینئر سیاسی وسماجی رہنمارانہ حمدنام منج کی گفت کو سن رہے تھے آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہمیں یکجہ ہو کر تمام مسالک کو تمام جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کو اکٹھے ہو کر ملکی مفادات کے ساتھ ساتھ انہیں اس وقت حضرت محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا پاک کی نموز کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے بھی غصتا کیا رسول کی ہے ان کے خلاف شدید اور سخت ردعمل کی ضرورت ہے بھارت کی مصنوعات جو ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے ان کا کہنا ہے ایسے اقتماعت کیا جائیں کہ دنیا بار میں کبھی کوئی دوبارہ غصتا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی جورت نہ کر سکے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ علماء کرام جو ہیں اپنا حقیقی کردار دا کریں کافی شکوہ بھی کر رہے تھے وہ علماء کرام سے ان کا کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ عدی عمل ظاہر کرتی ہے جبکہ علماء کرام جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے جو سیاسی پرسنز ہیں وہ سامنے نہیں آتے ایک بارپور اور یقزہ جو ہے وہ اتجاج رکارٹ ہونا چاہیے اور اقوام محتدہ میں بھی اس بات کو لے کے جانا چاہیے دنیا پر کوئی یہ پیغام دینا چاہیے کہ کوئی بھی غصتا کی ارسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے چونکہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں جب کوئی ایسا کرتا ہے تو ہمارے دلوں میں تقلیف ہوتی ہے ایسے اقتماعت کی ضرورت ہے دوبارہ کوئی ایسا کرنے کی جورت نہ کر سکے دیکھتے رہی ہے علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہے گا